جج کے سامنے نادر اور اس کی بیوی سمین تقرار کر رہی ہیں فلم کا آغاز نادر جو ایک بینکر ہے اور اس کی ڈاکٹر بیوی کے عدالت میں جج کے سامنے پیش بیسے ہوتا ہے جہاں وہ طلاق کے مقدمے کی سمات کے لیے حاضر ہیں سمین قاون سے طلاق لینا چاہتی ہے کیونکہ وہ ملک چھوڑنا چاہتی ہے اس کا خیال ہے کہ اگر وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں تو ان کی زندگی اور بہتر ہو جائے گی اور ان کی بیٹی ترمے کا مستقبل زیادہ روشن ہوگا مگر نادر اس کے لیے تیار نہیں کیونکہ اس کا والد الزائمر کی بیماری کا شکار ہے اور وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا جب یہ دونوں اپنا اپنا موقف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں جج نظر نہیں آتا ایک لحاظ سے اس وقت ہم جج ہوتے ہیں عدالت طلاق کا فیصلہ نہیں دیتی مگر نادر اور سمین غیر رسمی الہدگی اختیار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں سمین کی غیر موجودگی میں نادر والد کی دیکھ بھال کے لیے ایک نوکرانی رکھ لیتا ہے خاتون کی گفلت کی وجہ سے مریض کو حادثہ پیش آتا ہے اور نادر نوکرانی سے تقرار کرتا ہے تقرار بڑھ جاتی ہے اور نادر عورت کو دھکا دے کر گھر سے نکال دیتا ہے بات میں نوکرانی عدالت میں شکایت کرتی ہے کہ وہ حاملہ تھی اور نادر کے اقدام کی وجہ سے اس کا بچہ ضائع ہو گیا ہے نادر کہتا ہے کہ اسے معلوم نہیں تھا کہ عورت حاملہ ہے فلم کے کردار فریب اور مایوسی کے جال میں پھسے دکھائی دیتے ہیں نادر کا کردار پیمان معادی نے ادا کیا جو ایک خودسار آدمی ہے جسے اپنے ارد گرد دنیا بکھڑتی دکھائی دیتی ہے گیارہ سالہ ترمی کا کردار سرینہ فرہادی نے ادا کیا ہے جو اپنے معصوم جھوٹ سے خاندان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کرتی ہے ڈائریکٹر اسگر فرہادی کی یہ فلم ایرانی معاشرے کے اس پہلو کی آکاسی کرتی ہے جہاں جھوٹ بولنا نہ تصور کیا جاتا ہے مگر عدالتوں کے غیر یقینی فیصلوں اور روز مرہ زندگی میں مذہبی قواعد و ضوابط کے دباؤ کی وجہ سے ایسا کرنا معمول بن گیا ہے پینلپی پولو کے ساتھ ندیم یاکوب اردووی اوے پینلپی پولو کے ساتھ ندیم یاکوب ایسا کرتی ہے